کل پرسو ایک تقریر کی ہے کل پھر دوبارہ یہ والی بات کی پھر ان کے لوگ جو 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 سوشل میڈیا میں کومنٹس کرتے ہیں وہ آپ جا کے پڑھیں تو یہ طریقہ یہ یہ اسلام کو اپنی اپنی سیاست کے اندر نہ لے کے آئیں اس کا یہ یہ کوئی طریقہ نہیں یہ صحابہ کے غلاموں کے جوٹے کی خواب کے مرابر کی نہیں ہے بلکل آپ ان کو قانون کے مطابق سزا دیں بات کرنے سے یہ بات ختم نہیں ہوگی مجھے وہ جواب دیں گے اس کا بہتر طریق سے قادم مندخیل صاحب سے بھی میں پہلے سوال کروں قادم مندخیل صاحب مزید نبوی میں جو کل یہ واقعہ ہوا ہے آپ نے بھی وہ مناظر دیکھیں ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے اس پہ کیا سیاسی نفرتوں کی آگ دوپ کر سر یہ ایک بہت غلط اگزمپل سیٹ نہیں کی جا رہی ہے کہ جو مقدس مقامات ہیں ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے ان کو بھی نہیں بکش رہے پارس بات بڑی لمبی ہو جائے گی مختصر میں یہ بات کہنا چاہوں گا اب یہ آپ دکٹر صاحب سے سوال کر رہی تھی کہ پلان ثبوت کیا ہے دیکھیں انیس مارش دو آزار بائیس کا عمران نیازی کا تقریر ہے کہ ان کا پیچھا ہر جگہ کریں گے عوام جہاں جائیں گے ان کے بچوں کا سکول میں پیچھا کریں گے ان کے بچوں کی شادی نہیں ہوں گے یہ اپنے ہلکوں میں نہیں جا سکیں گے اس کا کیا مطلب یقین کریں گے مجھے یقین نہیں تھا کہ اس سے اتنیہ درجے کا یہ لوگ چلے جائیں گے پھر اس کو بھی چوڑیے پھر شیخ رشید کا آپ بیان دے ایک دن پہلے کا انہیں نے بقاعدہ نام لے کے بولا ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ جائیں گے ان کو پتہ چل جائے گا ہم ان کے حساب کیا کریں گے اور پھر اس کا بطیجہ وہ شفیق شیخ تو موجود تھا اس بے شرم آدمی نے اس کو بقاعدہ کنفرم کی ہے اور یہ کہا کہ لوگ اس سے نفر کرتیں گے تو میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں گستاخ رسول کہ تم مدینہ میں بیٹھ کے لوگوں کو اکسا کے اور اس عظیم آستی کی وہاں پہ اس جگہ پہ جہادی سے مبارکہ ہے آپ نے قرآن کے آیات ہے کہ آپ آواز نیچے کے ابھی علی عمدنی بھی بات کی ہے اور میں یقین کریں گے آپ کے شو سے پہلے آٹھ بجے والے شو میں دوسری چینل تھا اور میں نے صرف علی عمد خان صاحب کا نام لیا ہے کہ اس شخص نے مضمت کی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اس شخص کے میرے ان سے سیاسی اختلاف ہوں گے آئندہ بھی رہیں گے مگر کم اس کم اس بات پہ تو پورے پیٹی ایس سے الگ نظر آ ہے لیکن یہ باقی دیکھ لیں یہ کون لوگ ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے پلان اور کیا ہوتا ہے عمران نیازی کا شیخ رشید کا بیان اور پھر وہ شہیر مزاری جس کے اپنی بیٹی اس کے خلاف بول رہی ہے انہوں نے یہ کہا ان کا یعنی یہ نہیں کہا مضمت نہیں کیا اتنی بڑی واقعہ کے بعد اور پھر بہت سارے جو 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 جیلو جرنلسٹ ہیں یا یا جو پیٹے ہیں ان کا رہے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں وہ یہ سن لیں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد مدنی سے یہ بار خدا کا خوف کرلو سامنے نظر آرہا ہے پورے جو چتری چافرہ وغیرہ سارے جو ٹینٹیں وہ سارے نظر آرہے ہیں آپ اس کو رنگ دوسرے کے آپ کی حمد کیا سی ہوئی ہے کہ آپ میں اس حضیم جگہ پہ جاپ رہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی بات یہاں ختم نہیں ہوتی میرے چیئرمین کو انہیں گالییں دیئے برا بلاکا ہے گٹیا بات کی اسمبلی میں تقریر کیے خدا کے قسم ہم کبھی جواب دیتے تھے کبھی نہیں دیتے مگر ہم خاموش اب نہیں رہیں گے میں کہتا ہوں یہ جان اظر آرہے پی ٹی آئی والے جو اس طرف کی گستاخ لوگ ان کو وی جوتے مارے جائے ان کو وہ اشر کریں جیسے کاسم سوری نے کیا آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے تشدد کو نہ ہوا دیں یہ غلط بات ہے اگر ایک کام غلط ہوا ہے تو ہمیں اس کو ختم کرنے کی یہ آپ غلط کریں گے نا آپ کا یہ کام نہیں ہے آپ امامی نمائندے ہوگی یہ کام کریں گے وہ تو ہے غلطی ہے دیکھیں ابھی علی محمد نے اس کو پنڈم کیا میں بھول جاؤں گا اس طرح حالات مدید کرتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے ہم نے بھی وہ طریقہ اپنایا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا ان کی تعلیمات کو دیکھیں سر اس طرح سے نہیں سمجھ جایا جاتا اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو یہ رویہ غلط ہے یہ غلطی ہوئی ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن ہم نے اس کو زیادہ پھیلانا نہیں ہے یہ غلطی ہے یہ بے شرم یہ سوئی امرانی کی محسوس کریں جو اٹھارہ سال یعودی میں اس کو پانا اور اس کے بات جا کے اس کو دھاماد بنایا دھاماد بنا کے پاکستان کے طرح بڑھانا کر دیئے کہ جاؤ پاکستان میرے ایسے کے مدینہ کو بتانا کرو یہ لوگ ہیں پھر شریف مازاری جس کا دین کا پتہ نہیں ایمان کا پتہ ہے یہ لوگ ہیں پھر شیخ رشید جو کل تک گیٹ نمبر چار کی دعویر میں کہتا ہوں یہ لوگ جان نظر آجائے آپ ایک عوامی نمائندے ہیں عوام کے منتخب کردان نوٹوں سے آئے ہیں آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے آپ کو بھی بات کرنے سے پہلے سے سوچنا چاہیے اس طرح نہ کریں علی محمد صاحب جواب دیں پھر میں بریک لوں گی نہیں سوچوں گا نہیں سوچوں گا یہ اب دیکھیں یہ آپ کا بھی غلط رویہ ہے نا کہ وہ ہی کروں گا جو میں نے سوچ لیا ہے میں نبی پاسورا صاحب کے شان میں برداشت کروں گے کوئی مسلمان نہیں سن سکتا اس بات کو اس پہ آپ نے سیاست کسی نے بھی نہیں کرنی اور یہ بہت غلط بات ہے اس اسیشنیوں پر آپ بھی بات کریں تو خان صاحب کا جو بیس لاکھ افراد یہاں لانے کا دعویٰ ہے دوسرا مندوخیل صاحب یہ کیا عجیب لوجک نہیں ہے ویسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جالی تھا وہ اسیمبلیاں جالی تھی انہی اسیمبلیوں سے اب آپ کی حکومت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اصلی ہے اس اسیمبلی سے امران خان وزیراعظم بنے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جالی ہے سیلیکٹیڈ ہے لیکن اسی اسیمبلی سے بلاول بھٹو وزیر خارجہ بنے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یہ کیا ڈبل سٹینڈڈ ہے حسی آتی ہے ویسے اپنی باتوں کے اوپر آپ لوگوں کو کبھی نہیں پارس جتنا ٹائم آپ نے ایڈیو مدخان صاحب کو دیئے اتنا مجھے جواب میں بھی دیکھیں اپوزیشن ہے کہ نا پہلی بات یہ کہ میں میں ساری میں ساری باتیں میں ساری باتیں آپ کی مان گیا اسی اسمبلی سے عمران خان صاحب وزرازم بنے اسی سے سب بنے اسی سے بلاو البٹو صاحب بنے تو آپ مجھے بتا ہو کہ جب اسی اسمبلی سے جس کو ہم یہ کہتا ہے تھی آرکی ایس سسٹم کا ہے اسی اسمبلی کے تحت آرکل نائٹی نائٹی فائیب کے تحت آدم اتماع تحریکہ ہے اسی اسمبلی کے تحت پورا دنیا کے سامنے وہ تحریک پاس ہوئی اسی اسمبلی کے تحت اسے بقاعدہ شہباشری صاحب نے اوٹ لیا ہے اسی اسمبلی کے تحت جوانل سپیکر نے اوٹ لیا ہے یہ ساری باتیں اپنے جگہ پہ مگر میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں یہ منچننکنی بکھنے والا ہے چار سال کا چار سال کا مہنگائی کا توفان جو نا یہ کبھی ریاست مدینہ کے پیچھے کبھی امریکہ کے پیچھے نہیں چھپ سکتے میں کہتا ہوں یہ اتنے غیرتمنہ ہے نا پی ٹی آئی والے تو جو ایران کے ساتھ پائپ لائن آسف علی زرداری صاحب نے سائن کیے پچھلے چار سال میں ایک انچ نہیں بڑھائی ہے بتا دیں اس چیز کے اور پھر دوسری بات یہ کہ جو باتی یہ کر رہے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا آپ نے کیا کیا آپ نے پورے دنیا میں پاکستان کو رسوہ کیے آپ نے یورپ کو گالییں دیئے آپ نے امریکہ کو گالییں دیئے آپ نے سب گالی دیئے ہماری کوئی چاچا نہیں بنتا ہے امریکہ یہی امریکہ میں اگر آپ یہ کہتا ہے کہ امریکہ نے سازش کر کے ریجم چینج کی ہے تو پھر اس کے کیا مطلب دو آزار اٹھارہ میں آپ کو امریکہ لائے تھے اگر امریکہ اتنی پاکستان ہے کہ وہ اعتماد آدم اعتماد کی تحریک پاس کر سکتے ہیں جبکہ ہماری انگلی میں ایک سو پچھتر ایک سو ساتھتر لوگ ہیں تو کیا امریکہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن بھی امریکہ نے کیا یہ خود اپنی بات میں پس رہے دراصل میں یہ ساری اس میں اس میں تو کوئی شک نہیں پارس یہ فنکاری میں تو عمران یازی جو ہے نمبر نمبر ون ہے یہ جو فلسفہ دیتا ہے اس ساری بیوکوپو کے ٹولا اس کے پیچے جاتا ہے چار سال کا حساب دو توشہ خانہ کا حساب دو گڑی بیچا توفہ توفہ تو بیچتا ہے یہ پین اگر اگر یہ پین اگر یہ پین اگر یہ پین اگر یہ پین مجھے روڈ بنایا روڈ کے لیے آپ کے ڈپارٹمنٹ موجود ہے آپ کے ادارے موجود ہیں اور آپ بھی بنی گالا کیے پھر آپ وہ ٹینڈر میں بتا دو امران خان کے بیانیے کا آپ نے کام تر یہ نکالا کہ اب آپ ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات کو ڈالیں گے اور ان پہ آپ انتقامی کاروائیہ کریں گے اور کرپشن کا مقدم بھی کون سا توشہ خانہ کا اوہ تو چودہ کروڑ کی مالیت ہے اس میں تو صرف سن لے پارس آہ پارس پارس میری بات سنو توشہ خانہ کے ففٹی ایٹم غائب ہے اور جو گھڑی کم میں نے آج سے ڈیڑھ میں نا پہلے ایک چینل پہ کہتا ہو وہ گھڑی بعد میں امران نیازی نے اپنے ایسرس میں ڈیکلیئر کی ہے اور جب چوری پکڑی گئے تو کہہ رہے میں نے بیچ کے روڈ بنایا آہ مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی اکلمن ادمی جو خزانے کا توفے کا گھڑی بیچ کے روڈ بنایا گا پھر وہ روڈ کا حساب دو کس نے ٹنڈر دیئے کام پیسے خرچ کیے کیا سے خرچ کیے پھر توشہ خانہ کے جو پیسے تھے وہ آپ نے کیسے جمع کر دیئے پھر آپ نے ایسرس میں اس کو ڈیکلیئر کی ہے اور بھائی یہ شخص جو نا دو لاکھ ٹیکس دینے والا نانٹیٹ لاکھ ٹیکس کان سے آگیا ہے یہی جو فرق ہوگی کے ذریعے یہی پنکی کے ذریعے انہیں سارا مال لوٹا ہے بات یہ پھر جب فارن فنڈنگ کیس جو اٹھ ساتھ سے چل رہے جب اس کو پتا چل گیا کہ ان کو یودیوں نے پیسے دیئے ان کو ازرادیوں نے دیئے ان کو ہنڈیا نے ایجنٹوں نے پیسے دیئے تو جب پتا چلا تو ایکشن کمیشن جس کو انہیں نے خود لے خود بنایا خود بنایا اس کو کیا سوال 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 یہ پارس پارس میں آپ کے تو آخری بات میں آخری بات سولے میں آپ کے ذریعے میں آپ کے سلیح آئندہ قومی اسمبلی کے سشن میں میں نے قراردات بنایا امران نیازی شیخ رشید اور شریم مزاری ان کا ایک سو نوکت ہے تو سارے جو 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 وہاں موجود ہیں ان کے پاسپورٹ زد کے جائے بلوک کے اجیش اور آرٹیکل ٹو نائٹی فائف ٹو نائٹی سکس ساری انتقامی کاروائیاں وہ جو آپ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی زمین کر رہے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں جنون کیسے ہیں جنون کیسے ہیں میرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیے ایسے گستاخوں کو پانسی ہونے چاہیئے اتنا سانی سے نیچوٹ اور میں آپ کے دوستے سے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہوں گا میں خاموش نہیں ہوں گا میں اسمبلی میں قراردہ لے کے آپ کو یہ مقدمہ درست کرنا ہوگا ان کے خلاف ان گستاخوں خلاف تاکہ ہمیشہ کے لیے ہم سلمان رشدی کی پیچھے باگ دیتے ہم کسی اور کے پی ہمارے گھر کے اندر سلمان رشدی امرال رشدی اور شریع رشدی اور شیخ رشدی مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا بنیادی مطالبہ ہے کہ خدا کے قسم نہیں پچیں گے یہ سارے جروں کے ان کے چوری چکاری پکڑے گئے بات یہ ہے بات یہ ہے ایک مندرک ہلتا میری ملکو تھی